اسلام علیکم سات اکتوبر ہفتے کے روز فلسطینی گروپ حماس کے ایک غیر معمولی حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر جنگ کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کی نظریں ایک بار پھر اس بات پر مذکور کی ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے اسرائیل فلسطینی جنگ کئی ہزار جانے کھا چکی ہے اور اس نے لاکھوں افراد کو بے گھر کیا ہے یہ کوئی ایک دن یا چند ہفتوں کا قصہ نہیں ہے بلکہ اس لڑائی کی جھڑ ایک صدی سے بھی پرانی ہے جب فلسطین میں یہودیوں کی عبادکاری شروع ہوئی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والے تنازیات اور جنگوں کی تاریخ اور اس کا پس منظر بتائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جنگیں یا تنازیات کب اور کن گروہوں کے درمیان ہوئے اور اس کا پس منظر کیا تھا حماس کے جنگجوؤں یا مجاہدین نے جنوبی اسرائیل کے متعدد قسموں پر حملوں میں آٹھ سو سے زائد اسرائیلیوں کو خلاق کیا ہے اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں بمباری کی مہم شروع کی جس میں پانچ سو سے زائد فلسطینی مارے گئے اس نے بظاہر زمینی حملے کی تیاری میں غزہ کی سرحد کے ساتھ فوجیوں کو متحرک کیا ہے اور پیر کے روز اس نے غزہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کا اعلان کرتے ہوئے پہلے سے محصور جگہ کو خوراک، ایندن اور دیگر ضروری اشیاء کی سپلائی کو ایک ایسے عمل میں روک دیا ہے جو کہ بین القوامی قانون کے تحت جنگی جرم کے برابر ہے کئی دہائیوں سے مغربی میڈیا ماہرین تعلیم، اسکری ماہرین اور عالمی رہنما اسرائیل فلسطین تنازے کو پیچیدہ اور تطلق اشکار قرار دیتے رہے ہیں آخر ایسا کیوں ہے؟ اسرائیل فلسطین جھگڑے کی تاریخ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کی لوکیشن کو سمجھیں انیس سو اٹالیس سے پہلے یہ فلسطین ہی کہلاتا تھا لیکن انیس سو اٹالیس میں جب یہودیوں کی عبادی کافی زیادہ ہو گئی اور انہوں نے علاقے کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تو اس کو اسرائیل ڈیکلیئر کر لیا اسرائیل بریازم ایشیا کے مغرب میں واقعہ ہے اور میڈل ایسٹ یعنی مشرق وستہ کا حصہ ہے اس کے شمال میں لیبنان شمال مشرق میں شام جنوب مشرق میں جارڈن جنوب مغرب میں مصر اور مغرب میں میڈیٹیرینسی یعنی بہیرہ روم واقع ہے 1917 میں یہ علاقہ مکمل طور پر فلسطینی قبضے میں تھا اور پہلی ورڈ وار میں آٹمن ایمپائر کے ہارنے کے بعد بریٹش کے قبضے میں آیا بریٹش کے قبضے میں آنے کے بعد یہاں یہودی عبادکاری شروع ہوئی جس کی اپتدا تھی بیلفورڈ ڈیکلریشن یہ ایک خط جو سو سال سے زائد پہلے دو نویمبر 1917 کو برطانیہ کے اس وقت کے سیکرٹری خارجہ آرثر بیلفورڈ نے برطانوی یہودی کمیونٹی کے ایک اہم شخص لینل والٹر کو لکھا تھا خط بہت مختصر تھا صرف 67 ورڈز تھے لیکن اس کے مندرجات نے فلسطین پر ایک گہرا اور برا اثر ڈالا جو کہ آج تک محسوس کیا جاتا ہے اس نے برطانوی حکومت کو فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر کے قیام اور اس مقصد کے حصول میں سہولت فراہم کرنے کا اہد کیا اس خط کو بلفورڈ اعلامیا یا بلفورڈ ڈیکلریشن کے نام سے جانا جاتا ہے وجہ یہ تھی کہ ایک یورپی طاقت نے یہودی تحریک کو ایک ایسے ملک کا وعدہ کیا جہاں فلسطینی عرب بشندے پہلے سے نوے فیصد سے زائد عبادی پر مشتمل تھے ایک برطانوی منڈیٹ 1923 یعنی 1923 میں بنایا گیا اور یہ 1948 تک جاری رہا اس عرصے کے دوران برطانویوں نے بڑے پیمانوں پر یہودیوں کی ایمیگریشن کی سہولت فراہم کی بہت سے نئے بشندے یورپ میں نازیزم یعنی جرمنی میں ڈکٹیٹرشپ تھی اس سے بھاگ رہے تھے اور انہیں احتجاج ہرطالوں کا بھی سامنا کرنا پڑا فلسطینی اپنے ملک کی بدلتی ہوئی عبادی اور ان کی زمینوں کو یہودی عبادکاروں کے حوالے کرنے کے لیے برطانوی قبضے سے پریشان تھے اب ہم بات کریں گے 1930 کی دہائی میں کیا ہوا بڑھتی ہوئی کشید کی بلاخر عرب بغاوت کا باعث بنی جو 1936 سے 1949 تک جاری رہی اپریل 1936 میں نو تشکیل شدہ عرب قومی کمیٹی نے فلسطینیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ برطانوی قلونی اور بڑھتی ہوئی یہودی امیگریشن کے خلاف احتجاج کے لیے عام ہرطال کرے ٹیکس کی ادائیگیاں روک دیں اور یہودی مسنوعات کا بائیکارٹ کرے چھ ماہ کی ہرطال کو برطانویوں نے وحشیانہ طور پر دبایا جنہوں نے بڑے پیمانے پر گرفتاری کی مہم شروع کی اور گھروں کو مسمار کیا یہ ایک ایسا عمل تھا جسے اسرائیل نے آج بھی فلسطینیوں کے خلاف نافذ کر رکھا ہے بغاوت کا دوسرا مرحلہ انیس سو سنتیس کے آخر میں شروع ہوا اور اس کی قیادت فلسطینی کسان مضاہمتی تحریک نے کی جس نے برطانوی فواج اور کلونیوں کو نشانہ بنایا انیس سو انتالیس کے دوسرے نصف تک برطانیہ نے فلسطین میں تیس ہزار فوجی جمع کر لیے تھے دہاتوں پر ہوائی بمباری کی گئی کرفیو نافذ کیا گیا گھروں کو مسمار کیا گیا اس بغاوت کے نتیجے میں برطانویوں نے یہودی عبادکار برادری کے ساتھ تعاون کیا اور مسلح گروپ اور برطانوی زیر قیادت یہودی جنگجوہوں کی ایک انصداد بغاوت فورس تشکیل دی جس کا خصوصی نام نائٹسکار تھا ان تین سالوں کی بغاوت میں پانچ ہزار فلسطینی مارے گئے پندرہ ہزار سے بیس ہزار زخمی ہوئے اور چھپن سو قید ہوئے اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی عبادی تک تقریباً چار لاح کے قریب پہنچ گئی یہ یہودی امیگرینٹس زیادہ تر یورپ سے ورلڈ وار ٹو میں جرمنی میں ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کی نشل کشی کے بعد یہاں عباد ہوئے انیس سو چالیس سے انیس سب چارس میں ہونے والے اہم واقعات میں فلسطین کی غیر منصفانہ تقسیم اور فلسطین کی نسلی صفائی یا نسل کشی شامل ناظرین انیس سو اٹالیس تک یہ علاقہ برٹش کے کنٹرول میں تھا لیکن بغاوت لڑائی جنگ ورلڈ وار ٹو اور یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کے قیام کے بعد فلسطین کی تقسیم کا اعلان کیا گیا اسے یو این پارٹیشن پلین یعنی اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ بھی کہتے ہیں اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ کیا تھا انیس سو سنتالیس تک یہودی عبادی فلسطین کے تیتیس فیصد تک پہنچ چکی تھی لیکن ان کے پاس صرف چھے پرسنٹ زمین تھی اقوام متحدہ نے قرارداد ون ایٹی ون منظور کی جس میں فلسطین کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا فلسطینیوں نے اس منصوبے کو مصرد کر دیا کیونکہ اس نے فلسطین کا تقریباً 56 فیصد حصہ یہودی ریاست کو دیا تھا جس میں زیارت اور زرخیز ساحلی علاقہ بھی شامل تھا اس وقت فلسطینیوں کے پاس تاریخی فلسطین کا 94 فیصد حصہ تھا اور وہ اس کی عبادی کا 67 فیصد تھے اب ہم بات کریں گے 1948 کا ناقبہ یا فلسطین کی نسلی صفائی 14 مئی 1948 کو برطانوی منڈیٹ کی میاد ختم ہونے سے پہلے ہی یہودی فوجی دستے فلسطینی قسموں اور دہاتوں کو تباہ کرنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کر رہے تھے تاکہ یہودی ریاست کی سرحدوں کو پھیلایا جا سکتا اپرل 1948 میں یرشلم کے نواب میں واقع گاؤں دیر یاسین میں سو سے زائد فلسطینی مرد خواتین اور بچے مارے گئے اس نے بقی آپریشن کے لیے راہ ہموار کی اور 1947 سے 1949 تک پانچ سو سے زائد فلسطینی دہات قصبے اور شہر تباہ کیے گئے جس کو فلسطینی عربی میں نقبہ یا تباہی کہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق 15,000 فلسطینی مارے گئے جس میں درجن و قتل عام بھی شامل ہیں یہودی تحریک نے تاریخ فلسطین کے 78 فیصد حصے پر قبضہ کر لیا باقی 22 فیصد کو ان حصوں میں تقسیم کیا گیا جو مقبوضہ مغربی کنارے اور محصور غزہ کی پٹی ہیں ایک اندازے کے مطابق 7,50,000 فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا گیا آج بھی ان کی ولادیں پورے فلسطین لبنان شام اردن اور مصر کے پروسی مالک میں 58 غیر محفوظ کمپنیوں میں یا کیمپوں میں 60 لاکھ پناہ غزینوں کے طور پر مقیم ہیں یہاں پر 15 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کیا قیام کے اعلان سے اگلے دن ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ جنوری 1949 میں اسرائیل اور مصر لبنان اردن اور شام کے درمیان جنگ بندی کے بعد ختم ہوئی دسمبر 1948 میں قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد 194 منظور کی جس میں فلسطینی پراہ غزینوں کی واپسی کے حق کا مطالبہ کیا گیا